انہوں نے البیت کر دے رویے اوہ گوارا ہے تے جساڈی تو انہوں تچیکنے کے ہوا ہیں علماء حقے میں انہوں نے حق پہنچ دا ہے تو آکھے لگا میں جنہوں نے پتا چلے ہیں نا روزہ باتے لوندہ ہے جھوٹ ہمارے ہیں میں ان چھٹ دیتا ہے جھوٹ ستے چھٹ سال پڑھنے ہو یا کھلا ہے مولی قبلہ محمد یار شاہ صاحب کو لوں پانچ سال پڑھے مبتلا تے روزہ دا پتا ہونے پہ لگتا ہے یہ فانکاری ہیں نا ساریاں تو انہوں ڈاٹ الامر کان ہون فرشتہ بہن جیسا ہے تو میں نہیں عرض کیتا ہے عرض کیتا ہے میں جامعہ نا سہارات تھے اوہ سارے حال حال پہتے ہیں مجلس پڑھو میں کہتے ہیں اگلے گناہ بخشا میں نکرگڑے نہ دے ہیں تو اسی اتھے بھی شروع ہو جاتے ہو تو میں عرض کیتا ہے ممبر دی کسمتہ پڑھی کہیں بھنگی چرسی دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے بندے وہ مسلح رسول ہے نا کسے شرابی کبابی دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے یہ آدھل نے ممبر ایل بید ایڈن ان کو سامائے نہ حلیہ نہ کاشا ہے نہ گال نہ باز تو میں عرض کیتا ہے حضرت فرمائے دے قاضی پوچھ جیڑہ کچھ پچھنے جیڑہ کچھ پچھنے قاضی ہے دے نماز دے مسئلہ پچھنے چنگے بھلے خانوادے دے چشمو چراغ ہے نماز دے مسائل تھا ہم گھرہ دے بچے ہی جاندے اگر پیو ماں دے نماز نرسلو ہوئے تھا اگر روزے دے مسئلہ پچھنے تمہا رمضان جنہا دے دی مسجد نرسلو ہوندی ہے اللہ اچھا ختیم جا دے وے اور پھر مسائل روزہ بھی دستہ ہے اگرچہ بھرمائے رمضان دے چار شوال دوں بہت سارے ختیم شودے ہوندے ویندے ہوندے اینج مومن رجا دے نلسال تا وے کھڑے ہی نہیں پودا نا ادھے ہارتھنے خان تسخی ہوندے ہچا میں کوئی حاجدہ مامائے اس تحلیل کیتا ہے میں بھی اٹھو دا مسئلہ پچھنا جنجے ہجا گیا ہی کوئی نہیں استفاجے بھی کوئی نہیں یہ مجمع سمجھ گئے ہیں نا سارا حاجدہ مسئلہ حاجدہ مسئلہ حاجی کوئی نہیں بیٹھے حاجدہ نا چاہے ہو خوئے رجی مولوی صاحب مولوی کہنے باڑھ دے نہ کہنوں کھاندہ ویک سکھ دے نہ جنت دے پوئے تے کہنوں ونجڑ دے خوئے میرے جا لینے حاجدہ فلان کام رہا پہ آئے فلان مکام رہا پہ پلات دروازے جا رہے بچے ہوں دے کپڑے لپیڑ لبیے اگلے سال کوئی کعبہ پٹی جا ہونا ہے مولوی نے چکی کھلا ہے کعبہ تا نہیں پٹی وڈا تیری جاڑ نہ پٹی وڈا پچھلے راست ونڈڑ کار تیار ہونے تیری خدمت کہیں نہیں کر لیں اپنے جیدیاں کر لو اللہ قبول کرے اگلہ میں حاجدہ مسئلہ پچھا سالانہ چھوٹے جا مسئلہ تیدا ختم ایک بندے ایرام دے لباس جاندار نمارے ہے حاجدہ لباس ایرام سے دیا جاتا ہے ایرام دے لباس جاندار نمارے ہے اس دا کفارہ کیا ہے میرے جائے مولین تو کفارہ دے آپ پتہ ہی کوئی نہیں اوہے جاندے جیدے پڑھاندے لیتے کریں دے توجہ ہے نا بھائیو تو سیدھے خیر عالم ہوئے ہوئے نا میں تو وہ نگال کر رہا بھائیو کفارہ دے مسائل بڑے اوکھے ہوندے ہیں ایرام دے لباس جاندار نمارے ہے کفارہ کیا ہے سارے ہاں کیا پرانا گھاک آئی جتھے جا کے لطھے پھر جب بچے والے بھی نہیں والے ہو سی تو حج واجب ہو سی پھر مال استطاعت ہو سی تو واجب ہو سی بھرے دربان چیلنج کی تیل ہونی تو مسئلے دا کی پتہ ہے میرا امام خاموشل قادی تجورت ود رہی ہے تُس امام تی سنت آدھا نہ کر رہا ہے میری گالت غور کر رہا ہے میرا آقا خاموشل قادی آدھا سوچ کے رہا ہے قیمتی وقت آئے جواب آندھا ہے دسو نہیں تو ہر کوئی گھار جاوے میرا امام فرمیدن میں سوچے رہاں تینوں علم بڑھایا کہے جاہے لیں تینوں علم بڑھایا کہے جاہے لیں انہاں کیا ہے کس طرح قبر چلتا ہے مسئلہ دے علم تے قادی علکو ذات اتنے در لوگان دا استاد اجے تائیں سوال کرن دا ڈھنگ نہیں آیا جنہاں یادے میں معذرت کرے سے جلدی دور آدے میں اتنے بڑے مقام تے ہیں سوال کیتا ہے انہاں کس دیا سوال ادھورا دیا سوال ان یہ سوال کریدہ ہے آنکھو تمہیں اپنی جھنگی ترجمہ کرا چاہا اپنے واسطے چھو نہیں مردہ امام ہی ہو جائے گھٹیا نفذ نہیں آکھ دے اے سوال کیتا ہے یا چبل ماری اوکی میں اے راہ رام دل بازی مارے کہ فارا کیا ہے اے دسا پہلے سوال پورا کر اے رام جو بدھو ہے اے رام حاج دہ ہے عمر دہ ہے دن نو مارے رات نو مارے پرندہ مارے درندہ مارے اگئی ماردہ پہلی دفعہ مارے بالے گائی نابالے گائی غلام آئی آزاد آئی عالم آئی جاہل آئی آزاد آئی آزاد آئی آزاد آئی کبیر اللہ آزاد آئی مارے نشارہ مارے آزاد آئی آزاد آئی انہا علم گھوٹی ہے چلے انہا کوئی درس ہی تو نہیں پڑیا گھوٹی ہے چلے آئے اور اے درس ساڑھے واسطے قائم کر گئے اور میرے آئی مارے چو پنجویں چوتھ چھویں امام نو وقت ملے تھوڑا جیا امیدہ زخال اباسیدہ تھوڑا جیا تیاریاں امام نے درس قائم کی تے امام نے درس قائم کی تے او امانت سمالنی ساڑھا کام ہے دیکھو نا تھا اپا واسطے تک گھرانا نہیں اجڑیا میرے لئے بزرگ بیٹھے جوان علماء طلاباء ایک سے مقصد واسطے اجڑے مفہوم شہادت کو بلاتے کیوں جو بات نہ بنتی ہو بناتے کیوں جا مقصد شبیر سے غرض نہیں تو مجلس شبیر میں آتے کیوں اس امانت دی قدر آپ نے نہیں کرنی خیران کی انہیں خرچ کو